ممتہ بینر جی کا پکا ووٹ بینک مانا جاتا ہے کولکتیا کی سڑک پر اماموں کا جتھا اترا ہے مذہب کے نمائندوں کو اپنے خرچ کی چنتہ ستا رہی ہے انہیں سرکار سے اور سہایتہ چاہیے 2500 کی جگہ 5000 کا مان دے چاہیے تاکہ ان کا اہلوک اور پرلوک دونوں درست رہے سوال اٹھنا لازمی ہے کہ مذہبی کامکاج کے لیے اماموں کو سرکار کی طرف سے مان دے کیوں ملنا چاہیے جنتہ سے وصولے ٹیکس کے پیسے امام پر خرچ کیوں کیے جائے ایک دھرم نرپیکش ملک میں سرکاری پیسے کا استعمال ایک خاص دھرم پر کیوں ہونا چاہیے لیکن سمجھنے والی بات یہ بھی ہے کہ پشم بنگال کی ممتہ سرکار نے درگا پوجہ کے لیے 28 کرول کا بجٹ دے دیا ہے تو پھر اماموں کے امیدیں کیوں نہ جاگ جائیں اور امام کیوں نہ چھٹ پٹائیں ممتہ بنہ جی سرکار کے خلاف پرگشن ہو رہی ہے لاغ وائلیشن کے آئیل آئر کیا گیا ہے اور وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سرکار کے پاس درگا پوجہ کمیٹی کو دینے کے لیے پیسہ ہے تو امام اور موجزنز کو بھی پیسہ بھرانا چاہیے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے درگا پوجہ کمیٹیوں کو پیسہ دیا جا رہا ہے 2019 کے شناف سے پہلے یہ ان کا کہہ رہا ہے کہ بی جے پی کے ساتھ ایک کمپیٹیشن میں آ گئی ہے ممتہ بنہ جی کا سرکار ممتہ سرکار کا 28 کروڑ کا انودان پشن بنگال کے 25 ہزار سے زیادہ درگا پوجہ سمیتیوں کو دان کے طور پر جائے گا اس لئے اماموں نے بھی مانگ کی چادر پھیلا دی ہے جب سرکاری تنتر سے ایک مذہب کو دان کا خات پانی ملے تو دوسرا کیوں پیچھے رہے لیکن اصلی سوال یہی ہے کہ جب مذہب نیجی آسطہ سے جھلا ہے تو سرکاری پیسے کیوں خرچ کیے جائیں اندرجیت کنڈو کولکاتا آج تک بہجن سماج پاڑی کے ادھرکش مائیواتی نے کانگریس نیتا دگویجے سنگھ پر بڑا حملہ بولا ہے مائیواتی نے آروب لگایا ہے کہ دگویجے سنگھ نہیں چاہتے کہ کانگریس اور بی ایس پی کا گڑ بندن ہو تو مائیواتی نے دگویجے سنگھ پر گڑ بندن نہ ہونے کا ٹھیک رہ پھوڑ دیا ہے گڑ بندن نہ ہونے کے لیے کانگریس کے ساتھ دگویجے سنگھ کو زمدار مائیواتی نے ٹھہرا دیا ہے مائیواتی نے کہا کہ دگویجے اس کے لیے زمدار مائیواتی نے دگویجے سنگھ پر گڑ بندن نہ ہونے کے لیے زمدار لیکن دکھے بات یہ ہے کہ کانگریس پارٹی میں مدھے پردیش سٹیٹ کے مکھے منتری رہے سری دگویجے سنگھ جیسے انیکوں اور کچھ ایسے نیجی سوارتھی نیتا ہیں جو کیندر میں بی جے پی کی سرکار کی سی بی آئی وہ ای ڈی آدھی کی جانت ایجنسیوں کے ڈڑ سے گھبرا کر وہ کچھ راجیوں میں ہونے والے آم چناؤں میں وہ اس کے بعد دیش میں ہونے والے لوگ سبا آم چناؤں میں بھی کسی بھی قیمت پر کانگریس میں بی ایس پی کا چناؤں بھی سمجھوٹا نہیں ہونے دینا چاہتے ہیں کانگریس پارٹی کا یہ نیجی سوارتھی ورش نیتا جو بی جے پی کا جبردست ایجنٹ بھی ہے آج وہ ایک ٹی وی چینل میں اپنے انٹروو کے دوران اپنی پارٹی کا بی ایس پی کے ساتھ کسی بھی قیمت پر گھڑ بندن نہیں ہونے دینے کو لے کر بی ایس پی کی راشتری ادخس کا نام لے کر یہ بیان دے رہا ہے یا دیتا ہے کہ مائیواتی جی پر کیندر سرکار کا بہت بڑا دباب ہے اور وہ ان کو سی بی آئی وی ای ڈی آدھیک کا ڈر دکھا کر بی ایس پی وی کانگریس پارٹی کا کسی بھی قیمت پر یہ چناؤں بھی گھڑ بندن نہیں ہونے دینا چاہتے ہیں ایئر فورس شیف بی ایس دھنوہ نے رافیل ویمان اور اس ڈیل کی جم کر تعریف کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ وائیو سینہ کی ضرورتوں کے لیے یہ ویمان شاندار ہے اور اس وقت یہ بڑی خبر یہ ہے بی ایس پی ادھیکش مائیواتی نے ایک بہت بڑا اعلان کر دیا ہے مائیواتی مدی پردیش میں الگ چناؤں رڑیں گی اکیلے چناؤں رڑیں گی مدی پردیش اور راجستان میں مائیواتی نے کانگریس سے الگ چناؤں رڑنے کا اعلان کیا ہے یعنی کہ کانگریس اور موجن سماج پارٹی میں اب گڑ بندھن نہیں ہوگا مائیواتی پہلے ہی چھتیز گر میں عجید جوگی کی پارٹی سے ہاتھ ملا چکی ہیں اور کانگریس کو انہوں نے مدی پردیش میں دے دیا ہے جھٹکا بی ایس پی اکیلے اپنے بنبوتے پر ہی چناؤں لڑے گی آگے بڑھتے ہیں خبر کوئے کے اندر دبے بارود کی جو یہاں منگیر میں پانی کے بھیتر بارود ملا جو بارود آتنگوادی استعمال کرتے ہیں وہ بارود جنہیں نقسلیوں تک پہنچایا جانا تھا عوید کٹوں کے لیے پہچانا جانے والا منگیر اب ایک سیتالیس کے زخیرے کے لیے بھی چرچہ میں ہے موسیقی یہاں کوئے میں میٹھا پانی نہیں ایکے فٹی سیون ملتی ہے ندی کے بھیتر مچھلیاں نہیں ایکے فٹی سیون ہے نالوں میں پانی سے زیادہ بارود بھرا ہوا ہے پیہار کے مگیر میں اب اوید کٹے نہیں ایکے فٹی سیون ملتے ہیں کوئے کے بھیتر گوتا کھور مچھلیاں نہیں مار رہے ہیں بارود کھوج رہے ہیں نالے کے بھیتر گوتا کھور تلاش رہے ہیں ایکے فٹی سیون کا سخیرہ اب تک بیس ایکے فٹی سیون مونگیر میں برامت کیا جا چکے ہیں اور پولیس کے مقابق چالیس پچاس اور ایکے فٹی سیون جو کی جوالپور کے سینر کے ڈیپو سے چھرا کر یہاں بیچے گئے تھے وہ برامت کرنے ہیں پولیس کے اور اسی کی کوشش یہاں پر چل لائی آپ دیکھ سکتے ہیں گنگا ندی کے لگے اس نالے میں سرچ آپریسن چل لائی اس ڈی آر ایف کی ٹیم لگی ہوئی ہے سن کر حیران رہ جائیں گے کہ جس مونگیر کی چرچہ ہتھیاروں کی فیکٹری اور عویہ دھسلہوں کی بھرمار کے لیے ہوتی تھی اس مونگیر میں اب ایکے فٹی سیون بکتی ہے اس مونگیر میں اب ایکے فٹی سیون کے ویہپاری بستے ہیں وہ نقسلیوں کو ایکے فٹی سیون اپلاپ دھکراتے ہیں وہ آتنکیوں تک پہنچاتے ہیں ایکے فٹی سیون اور اس بات کی تصدیق کر رہی ہیں یہ تصویریں دیکھئے یہ ایکے فٹی سیون کے پارٹس جنہیں جوڑ کر بنائی جانی تھی ایکے فٹی سیون اور پہنچائی جانی تھی آتنکیوں تھا یہ پورا ماجرہ کیا ہے بہت تفصیل سے سنیے تاریخ 29 اگس 2018 یہ وہ تاریخ تھی جب پہلی بار تین ایکے فٹی سیون کے ساتھ مونگیر کے جمالپور میں عمران نام کا آدمی پکڑا گیا تھا پولیس کو شک ہوا کہ یہ ایکے فٹی سیون وہی ہیں جو مدھے پردیش کے جبالپور ہتھیار فیکٹری سے گائب ہوئی تھیں پڑتہ آلاغے بڑھی تو آمنا خاتون نام کی ایک مہلہ پکڑی گئی یہ سامنے آیا ہے کہ ٹوٹل ساٹھ سے ستر ہتھیار لائے گئے ہیں پچھلے پانچ سالوں میں چھ سالوں میں جس میں سے بیس ہتھیار ہم لوگوں نے برامد کر لئے ہیں کافی پارٹ پورجے برامد ہوئے ہیں اور چالی سے پچاس ہتھیار ہم لوگ مانن کے چل رہے ہیں کہ کہیں یہ تو چھپاکے رکھے گئے ہیں کچھ ہتھیار کریمنلز کو نقسلیوں کو سپلائی کیے گئے ہیں تو اب دیکھتے ہیں اس انسان دھان میں ہم لوگ کوشش ہماری پوری ہے کہ جلدی سے جلدی سارے ہتھیار برامد کیے جائیں پولیس کو ترنت احساس ہو گیا کہ ہتھیاروں کو نقسلیوں اور آتنکیوں تک پہنچانے کا زبارتست نیکسس چل رہا ہے پولیس نے اب تک چھے ماملے درج کیے ہیں چھے لوگوں کو جیل بھیجا ہے آٹھ لوگوں کو ریمانڈ پر لے رکھا ہے پوچھتاش جاری ہے ہتھیاروں کی کھوجبین جاری ہے پولیس کو شک ہے کہ جبلپور ہتھیار فیکٹری سے گایت پچاس سے زیادہ ایک اے فٹی سیون یہی کھپائی گئی اب پولیس اس پورے ماملے کے ماسٹر مائنڈ تک پہنچنے کی کوشش میں ہے بہت سمبھف ہے کہ آتنکیوں کی کسی بڑی ساجش کا پردہ فاش ہو سجید چھا مگیر آج تک ممبئی شہر دوڑتا بھاگتا اور رفتار سے بھرپور ہے لوکل ٹرین کی یہی رفتار اسے شہر اور زندگی کا نام دیتی ہے لیکن اسی ٹرین میں جب کوئی گر جائے تو کیسے بچے گی جان یہ خبر سنانے سے زیادہ دکھانے والی ہے ممبئی میں ٹرین کے گیٹ پر کھڑی لڑکی جب نیچے گری تو کیسے بچی اس کی جان زندگی اور موت کے بیچ وہ لڑکی دس سیکنڈ کتنے بھاری اس پر گزرے ممبئی میں اس وقت لوکل ٹرین پوری رفتار سے بھاگ رہی ہے ٹرین کی سپیٹ کی طرح ہوایں بھی تیز چل رہی ہیں لوگ ہوا کا مزا اٹھا رہے ہیں لیکن انہیں معلوم نہیں کہ آنے والے چند منٹ ان کے زندگی پر کتنے بھاری پڑھنے والے ہیں ٹرین کے دروازے کے پاس تین لوگ کھڑے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں ایک لڑکی اور باقی لوگ لڑکی نے گیٹ کا ہینڈل کس کر پکڑ رکھا ہے لوگ آپ اس میں بات چیت کر رہے ہیں ٹرین تیزی سے اپنے منزل کی اور بھاگتی جا رہی ہے ابھی تک تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے لیکن یہ کیا ہوا کیسے ہوا لڑکی کا ہاتھ چھوٹتا ہے وہ فسل جاتی ہے اس کا بیلنس بگڑ جاتا ہے اور وہ نیچے گھر جاتی ہے لڑکی ٹرین سے لٹک رہی ہے چیخ رہی ہے چلا رہی ہے بگل کی پٹری پر دوسری ٹرین بھی دول رہی ہے یہی چند سیکنڈ اس کے سانسوں کے قسمت تیہ کر دیتے ہیں ویڈیو میں دیکھئے ساتھ کھڑے لوگوں نے فورا مدد کے لیے ہاتھ بڑھایا اور اسے واپس ڈبدے میں کھینچ لیا پھر سے دیکھئے لڑکی کے گرنے بچانے اور جان بچنے کا یہ پورا ویڈیو تاکہ آپ اس طرح چلتی ٹرین کے دروازے پر کھڑے نہ ہو ٹرین میں شوٹ کیا گیا یہ ویڈیو ممبئی میں پچھلے سوموار کا ہے گھٹنا گھاٹکوں پر اور بکرولی سٹیشن کے بیچ پی بعد میں آرپی ایف نے جان شروع کی تو پتہ چلا کہ ویڈیو میں دیکھ رہی لڑکی کا نام پوڑا بھوسلے ہے گرنے کے بعد پوڑا تو ٹھیک ٹھاک تھی لیکن اس کا علاج کیا گیا اور پھر سے گھر بھیجا گیا ہم آپ کو پھر خبردار کر رہے ہیں کہ چلتی ٹرین میں آپ گیٹ پر کھتا ہی کھڑے نہ ہو کیونکہ ہر کوئی پوڑا کی طرح خوشکسپت نہیں ہوتا مصطفیٰ شیخ ممبئی آج تک ممبئی لوکل میں کچھ کی مجبوری گیٹ پر کھڑے ہونے کی ہوتی ہے لیکن کچھ لوگ جان بوجھ کر کھڑے ہوتے ہیں ایسا نہ کریں الہباد سے ایک انوگی تصویر سامنے آئی گوشالہ کی مانگ کو لے کر ایک شخص تین سو فیٹ اونچے پیلر پر چڑ گیا اور دھمکی دینے لگا کہ جب تک گوشالہ کے لیے زمین نہیں ملے گی وہ نیچے نہیں اترے گا یمونہ ندی کے پل پر بنے ان پیلرز کی اونچائی ہے تین سو فیٹ اور اس میں ایک پیلر پر بیٹھا ہے لال شرٹ میں یہ شخص اس کا نام رجنی کانت ہے اسی لیے شاید یہ خود کو اصل زندگی میں رجنی کانت ہی سمجھنے لگا پل پر بنے اس پیلر کی اونچائی دیکھئے جہاں سے آپ جھانکنے کی حمد تک نہیں کر سکتے رجنی کانت نام کا یہ شخص اس کے اوپر چڑھ گیا اور نیچے کھڑی سیکڑوں کی بھیڑ یہ تماشا دیکھ رہی تھی اب اس کی مانگ بھی سن لیجئے اسے گوشالہ کھولنا ہے لیکن سرکار کی اور سے زمین نہ مل پانے سے یہ ناراض تھا اس لیے اس نے پیلر پر ہی چڑھنے کا فیصلہ کر لیا لیکن اس سے پرشاسن کے ضرور ہاتھ پاؤں پھول گئے یہ تصویریں الہاباد میں نئے یمونہ پل کی ہیں یہاں اسے پیلر سے اتارنے کے لیے اینڈی آریف اور فائر بریگیٹ کو گھنٹوں مشقت کرنا پڑا آخر کار سمجھا بجھا کر اسے نیچے اتارا گیا اس کا کہنا تھا کہ اسے گوشالہ کے لیے جمین چاہیے سرکار کی طرف سے تو چونکہ اس کی مانگ صحیح سے آ نہیں پا رہی تھی نیچے ہم لوگ یہ کہے بھی رہتے ہیں کہ مانگیں مان نہیں جائیں گی پھر اس کو لگا کہ یہ کچھ کھایا نہیں ہے کمزور ہو گیا تو ہم لوگوں نے کھانا بھی اوپر پہنچوایا رجلی کانت نے اس سے پہلے کئی بار سی ایم یوگی سے بھی ملنے کی کوشش کی اس نے اپنی مانگ منوانے کے لیے انوکھا راستہ اپنا لیا گوشالہ کی انوکھی مانگ کرنے والے اس شخص کو دیکھنے کے لیے بھاری بھیڑ جھٹ گئی دو تین بار ایسی حرکتیں کیا اور ایک بار تو عادیت یوگینا سے ملنے کو گیا تھا اس کی ڈیمانڈ پوڑی نہیں ہو رہی ہے اور یہ مانڈا بھاردن کا رہنے والا ہے پلر پر رجلی کانت نام کا شخص گھنٹو بیٹھا رہا لوگ اسے ٹک ٹکی لگائے دیکھ رہے تھے پولیس اسے پلر سے اتارنے کے بعد تھانے لے آئی لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ گوھرکشا کا سنکلپ لینے والے اس شخص کی مانگ یوگی جی کب پوری کرتے ہیں پنکت شری واسطب علاہباد آج تک پاہرائش شریف کے یوتمال میں ایک ہاتھی کے خوف نے لوگوں کے ہوش اڑا دیے اس ہاتھی کو نربھکشی باغن کو پکڑنے کے آپریشن میں لگایا گیا تھا لیکن یہ خود ہتیارہ بن گیا ایک مہلہ کو مار ڈالا اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے موسیقی